سلام علیکم ویڈرز ویڈکم تو ڈیلی اپرنٹ تو کیسے ہیں آپ لوگ امیدے کیا خائریات جاؤں گا اپنے گھروں سیب ہوں گے پڑی اید سپیشل میں ہم بنانے جا رہا ہے مزیدار سے کچھے کیمے کی کباب سپائیسی سے تو چلیں ہمیں اس کی انگیرنٹس دیکھ لیتے ہیں یہ تو کچھے کیمے کی کباب بنانے کے لیے ہمیں جو انگیرنٹس چاہیے وہ یہ ہیں میں چاہیے ہاف کئی جی بیف کا کھیمہ ہمیں چاہیے 4 table spoon بیسن یہ آپ کے پاس چینے ہیں تو اس کو آپوپیس لیں غلے لیں ہمیں جے1 table spoon بھنا کھٹا زیرہ 2 table spoon چلی فلیکس 2 table spoon بھنا کھٹا دھنیا 2 table spoon لچناندرہ کا پیس چاہیے ہمیں 2 table spoon ہی ہمیں läمن جوز چاہیے ہمیں چاہیے 1 teaspoon گرم مسالہ پاورڈر اور 1 teaspoon ہی لیڈ چہلی پاورڈر ایپ نمک چاہیے 2 teaspoon اور too taste ساتھی ہمیں چاہیے ہینڈ فل آف کورینڈر اینڈ منٹ لیس اور ایک درمیانی پیاز اس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے اور اس کا پانی نکال لیا ہے آٹھ چا دس ہمیں ہری مرچ چاہیے یہ بھی ہمیں چاپ چاہیے اور ہمیں اوائل چاہیے تلنے کے لیے پہلے ہم پہلے انسائی چیزوں کو چاپر میں ڈال کر مکس کر لیتے ہیں اس کے اندر آپ نے کیمہ اٹ کر لینا ہے اور جو ہمارے ہرے مسائلے ہیں وہ اس کے اندر آپ نے اٹ کر کے اس کو ایک دفعہ چاپ کر لینا ہے دیکھیں یہ ہمارا کیمہ چیز ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر باقی مسائلے بھی اٹ کر لیں ساتھ ہی آپ نے اس مکسٹر کے اندر آپ نے لے لینا ہے 2 ڈیبلی سپون جتنا آئل اور پھر اس کو آپ نے زیادہ دیر نہیں چاپر چلانا بس ایک دفعہ چاپر چلا کر چھوڑ دینا ہے کیوں کیونکہ بس ہمیں صرف اس میں مسائلوں کو اچھے سے مکس کر سکتا ہے دیکھیں کیمہ ہمارا اچھے سے ہو گیا ہے مکس اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک بال میں نکال لینا ہے چلیں جی اب آپ نے اس کیمہ کے بنا لینا ہے کباب اس کیمہ کے آپ نے سارے کے بنا لینا ہے کباب اچھے سے کیونکہ ایک اچھے کیمہ کے کباب ہے اگر آپ اس کو جو ہے کتنے بھی اس کی شیف دے لیں اس کی شیف بعد میں چینج ہوئی جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس کی کباب بنا لینا ہے اچھے سے سارے پھر ہم اس کو فائق کریں ٹھیک ہے جو دیکھیں ہماری کباب جو ہے بن چکے ہیں ان کو ہم کتنے پھائے ہم نے پہن لے لیا ہے اس کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اچھے اس کے اندر آپ نے کباب اچھے کے لینا ہے ہم نے کباب پھائے ہو چکے تھے ہم نے ان کا سائب چینج کر لیا ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کو پریس کرتی لینا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے نکھتے جائے اور اس کو آپ نے پریس کر کے اچھے سے اس کو پھائے کر لینا ہے دونوں سائب سے ہمارے کباب ہو گئے اچھے سے پھائے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی آپ نے باقی جو ہے کباب وہ بھی پھائے کر لینا ہے یہ دو کباب فرائے کرنے کے ساتھ ایک ٹھیک آپ یاد رکھیں اس کو اوپر سہب اچھے سے پریس کرتی جائیں تاکہ اس کا پانی جو ہے جسے نکل جائے ٹھیک ہے جی یہ کباب بھی ہمارے اونوں سائے ہو چکے ان کو ہم نکالتے ہیں اور پھر آپ کو سہب کر کے دکھاتے ہیں یہ تو یہاں پر ہمارے مجھدار سے کچھے کباب ہو گئے ہیں تیار اس کو ضرور ٹرائے کرے گا اور مجھے کمیون بتانے نہیں بھولے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی مجھدار ریسپی کے ساتھ جب آپ کریں آپ چھے اور مجھے کمیون کے لئے آپ پاس آپ پاس